نحمده و نسلی على رسوله الكریم فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالْطَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاق صدق اللہ العظيم اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یہ کچھ عجیب سا اتفاق ہوا ہے کہ جب سے ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ اس ماہانہ نشست میں آخری دو پاروں کی صورتیں جو ہیں وہ ہم سلسلے وار پڑھیں گے اس کے بعد سے مسلسل ناؤں کی نوبت آتی رہی ہے اب تک ہم صرف دو صورتیں پڑھ چکے ہیں ایک صورت الملک اور دوسرے صورہ قلم یا صورہ نون اور آج یہ تیسری صورہ مبارکہ ہے انتیسوے پارے کی جس کا ہم متعلق شروع کر رہے ہیں یہ بات میں نے بہت مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں البتہ کوئی کوئی صورت ایسے بھی ہے جو منفرد ہے اپنی جگہ پر مکمل خودمکتفی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے جیسے صورہ یاسین ہے جیسے صورہ قاف پچھلے گروپ میں اس گروپ میں بھی صورت الملک جو ہے وہ منفرد ہے اور آگے چل کر ذرا صورہ جن آئے گی وہ بھی منفرد ہے لیکن باقی تمام صورتیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ایک جوڑا صورہ نون یا صورہ قلم اور یہ صورہ حاق قاہی ایک جوڑا ہے پھر صورہ معارج اور صورہ نوح یہ ایک جوڑے کی شکل میں آئیں گی صورہ جن جو ہے میں نے ارس کیا اس کے بعد وہ منفرد ہے لیکن پھر اس کے بعد سے شروع ہو کر مسلسل صورہ مضمل اور صورہ مدسر ایک حسین جوڑا ہے اور وہاں سے شروع ہو کر یہ جوڑے جو چلتے ہیں تو معوضتین پر جا کر ختم ہوں گے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں قول اعوذو برب الفلق قول اعوذو برب الناس مکی صورتوں میں جوڑے ہونے کے اعتبار سے جو نسبت ہے اس میں ایک خاص پہلو یہ عام طور پر نظر آتا ہے کہ ایک جو فریق ہے یا ایک اس جوڑے کا جو ایک صورت ہے اس میں اتتذکیر بے آلائی اللہ اللہ کی نعمتوں کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی خلاقی اللہ تعالیٰ کی آیات جو اس قائدات میں ہر چہار طرف پھیلی ہوئی ہیں آسمانوں میں زمین میں آفاق میں انفس میں ان کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہا دی اور دوسری جو صورت اس جوڑے کی ہوتی ہے اس میں اتتذکیر بے ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم دن جن دنوں میں اللہ کے عذاب کے فیصلے نافذ ہوئے اور بڑی بڑی قومیں جو ہیں ہلاک کر دی گئی نصیہ منصیہ کر دی گئی قوم نوح جو ہے وہ غرق کر دی گئی قوم حود قوم صالح قوم شعیب اور وہ بستیاں جن کی طرف حضرت علوت علیہ السلام بھیجے گئے اور پھر آل فرعون جس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ قوم کا ایک ایک بچہ ختم ہو گیا تو وہ در حقیقت معاملہ جو ہے وہ ایام اللہ کے نفوالے سے آتا ہے وَذَيْتْ فَذَكِّرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ چنانچہ سورہ نون میں جن حضرات کو بھی یاد ہو اگر سے مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ یاد ہوں گے مضامین کافی درمیان میں وقفہ پڑھ چکا ہے سورہ نون میں کوئی رسولوں کا ذکر نہیں ہے ابتداء میں حضور سے خطاب ہے نون والقلم وما یسترون ما انتا بنعمت رب کبی مجنون وہ اس حساب سے نہیں ہے کہ رسول آئے رسول نے دعوت دی یہ بہت زور سے کچھ آواز بونج رہی ہے اس کو ذرا ٹھیک کریں اور اس کے بعد اگر قوم نے اس کے باوجود انکار کیا اور اپنے کفر پر عڑی رہی تو قوم ہلاک کر دی گئی برباد کر دی گئی تباہ کر دی گئی اس اعتبار سے سورہ نون میں کسی رسول کا تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ حقہ میں تمام کے تمام چھے رسولوں کا ذکر موجود ہے یہی چھے رسول ہیں جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آتا ہے سب سے پہلے اگر زمانی ترتیب سامنے ہو تو اس میں سب سے پہلے قوم نوح پھر قوم حود جن کی طرف جو حضرت حود علیہ السلام بھیجے گئے اس قوم کا نام قوم عاد تھا پھر قوم سمود جس کی طرف حضرت سالح علیہ السلام بھیجے گئے پھر یہ کہ حضرت لوت جن شہروں کی طرف بھیجے گئے صدوم اور عامورہ کی بسنیہ پھر قوم شعیب قوم مدین جس میں حضرت شعیب بھیجے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یہ ترتیب ہے زمانی تاریخی اعتبار سے تو قرآن مجید میں جو طویل مکی صورتیں ہیں جیسے مثلاً سورہ عراف ہے سورہ عراف طویل ترین مکی صورتیں چوبیس رکووں پر مشتمل ہیں اگرچہ تعداد آیات کے اعتبار سے ایک اور مکی صورت زائد ہے اس سے سورہ شعراء کی آیات دو سو ستائیس ہیں جبکہ سورہ عراف کی دو سو ساتھ ہیں بیس آیتیں زیادہ ہیں سورہ شعراء کے اندر لیکن سورہ شعراء کے کل گیارہ رکو ہیں اور سورہ عراف چوبیس رکووں کی صورت ہیں اس میں ہم نے دیکھا جو بھی آپ کو تعالی کرتے ہیں قرآن شریف کی خیرات کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تب یہ چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں کہ ایک ایک رسول پر ایک ایک رکو پورا وہاں پر ہمیں ملتا ہے حضرت نوح کے بارے میں حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت شعیب حضرت نوت اور پھر سورہ عراف میں پھر حضرت موسیٰ کا قصہ تو مہت مفصل آیا ہے یہی معاملہ ہمیں سورہ حود میں نظر آتا ہے وہاں بھی یہ ہے کہ ایک ایک رسول پر ایک ایک رکو صرف یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پر دو رکو سورت میں موجود ہیں تو یہی سورت جو ہے سورہ شعرہ میں بھی ہے لیکن یہاں دیکھیں گے چھوٹی سورت ہے تو ایک ایک آیت میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ چھے کے چھے رسولوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے آغاز ہوتا ہے الحاقہ وہ ہو پڑنے والی وہ شدنی وہ قطعی وہ یقینی شہ اب یہ ایک لوگوں کو چونکا دے نکانداد ہے حاقہ کیا ہے وہ ومادرا کمل حاقہ اور تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا تازہ ہے وہ حاقہ کیا ہے حاقہ حق سے بنا ہے حق عربی زبان میں چار معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ شئے جو واقعی ہو اور اس کے مقابلے میں باطل وہ شئے ہے جو نظر تو آ رہی ہے حقیقت اس کی کوئی نہیں سراب ہے باطل معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہے پانی نہیں ہے وہ باطل ہوگا جو شئے اخلاقا واجب ہو اس کو بھی حق کہتے ہیں یہ والدین کے حقوق ہے یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے جو چیز کے فی الواقع موجود ہو جو چیز کے اخلاقا اور جو چیز منطقی طور پر جو کہ لازم ہو اور ثابت ہو جائے منطقی طور پر وہ بھی حق ہے اور جس کا واقع ہونا یقینی ہو وہ بھی حق ہے یہاں اس آخری بانی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مراد قیامت ہے وہ شدنی عمر ہے وہ یقینی عمر ہے وہ ہو کر رہنے والی بات ہے قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں یہی انداز جو ہے جو قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی صورتیں ہیں جو آخری پارے میں آتی ہیں ان میں صورت القارعہ اسی انداز کی ہے قارعہ کہتے ہیں وہ شہ جو ٹھوک دینے والی ہو اور دروازے پر آ کر دستک زور سے کوئی دے اسے بھی قرار کہتے ہیں تو وہ کھڑ کھڑا دینے والی وہ ٹھوک دینے والی شہ کیا ہے اور یہ دونوں لفظ قیامت کے لئے آئے ہیں اور یہاں پر یہ لفظ قارعہ بھی اسی صورت میں آ جائے گا الحاقہ وہ شدنی امر وہ یقینی شہ جس کا واقع ہونا یقینی ہے حتمی ہے ملحاقہ تمہیں معلوم ہے کیا ہے وہ حاقہ ومادراک ملحاقہ تمہیں کیا اندازہ یہ گویا کہ ایک طرح سے استفاہ میں انکاری ہے تمہیں تصور ہو ہی نہیں سکتا تم جان ہی نہیں سکتے اس کی سختیوں کا کوئی اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے وہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا جیسے کہ سورہ حج کے پہلی آیت ہے یہ قیامت کا جو ہولناک زلزلہ ہوگا تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کی سختی کا اس کی جو دہشت ہوگی تو یہ در حقیقت اس کو استفاہ میں انکاری کہتے ہیں ملحاقہ تمہیں کیا معلوم کیا جان سکتے ہو تمہارے لئے ناقابل تصور ہے وہ واقعہ کس قدر ہولناک ہوگا کس قدر دہشت والا ہوگا اب آگئی وہ لفظ قارعہ بھی آگیا جھٹلا دیا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑ کھڑانے والی کو یعنی وہ قیامت کے جو آنے والی ہے جب وہ آئے گی تو جو زلزلہ آئے گا اور کھڑ کھڑا ہٹ ہوگی وہ کھڑ کھڑانے والی جو ہے اس کا انکار کیا تھا قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس سورہ مبارکہ میں ان چھ ایک اقوام کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن ترتیب جو ہے تاریخی نہیں ہے حضرت نور علیہ السلام پہلے رسول اللہ کے کہ جن کی قوم کو ہلاک کیا گیا رسول کی دعوت کو رد کر دینے کی پاداش میں ان کا ذکر یہاں سب سے آخر میں آئے گا درمیان میں سمود اور عاد ہیں لیکن سمود میں بھی عاد جو ہے وہ پہلے ہے سمود بعد میں لیکن یہاں پر سمود کا ذکر پہلے ہو رہا ہے اور عاد کا بعد بھی ہو رہا ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ سورہ عراف میں سورہ ہود میں سورہ شعرہ میں وہاں تو ترتیب جو ہے زمانی اور تاریخی اعتبار سے ہے باقی یہ چھوٹی صورتوں میں کوئی ترتیب زمانی کو اور تاریخی ترتیب کو مدد نظر نہیں رکھا گیا بلکہ یہ ہے کہ آگے پیشے ان کا ذکر کیا گیا ہے ذکر مقصود ہے صرف ان چھ اقوام کا قضبہ سمود و معادم بالقارعہ سمود نے قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس کھڑ کھڑانے والی کا آخرت کا انکار کیا اب یہاں خاص طور پر دیکھئے ایک تو ہے رسول کی رسالت کا انکار اصل میں تو ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہوتا تھا کہ جب وہ رسول آ کر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے فرستادہ ہیں اللہ نے ہمیں پیغامبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے تو وہ نفی کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو ہے نبی بنا کر بھیجیا ہو رسول بنا کر بھیجیا ہو لیکن یہ کہ وہ جو ان کا انکار تھا رسالت کا اس سے بھی کہیں زیادہ اہم انکار جو تھا وہ آخرت کا تھا کوئی آخرت واخرت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے جب ہم گل کر ہماری مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہم اور ہماری ہڈیاں بھی جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گی پھر اٹھا دیا جائے گا کیا ہمارے وہ پہلے آباؤ اعداد جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے کہ جن کی مٹی جو ہے وہ وہ بالکل ہی جن کے جسم مٹی بن کر مٹی میں مل جائے گا ان کو بھی دوبارہ پیدا کیے جائے گا یہ استبعاد اور یہ چیز کہ یہ ہمارے خیال اور ہمارے تصور سے بہت بعید بات ہے یہ ہے جو اصل جرم ہے اس لیے کہ انسان کے اخلاق پر جو شہر سب سے زیادہ اصل انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا تو انسان کا عمل درست رہے گا یہ ایمانیات سلاسہ جو ہے ایمان باللہ اصولی اعتبار سے نظری اور فکری اور فلسفیانہ اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان باللہ اور توحید اور قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالرسول ایمان بالرسالت اس لیے کوئی شخص موحد ہو لیکن رسول کو نہ مانے تو وہ کافر قرار پائے گا وہ موحد ہے وہ فرض کیجئے آخرت کو بھی مانتا ہے اس کے عمال بھی اچھے ہیں لیکن اگر وہ رسول کا انکار کر دے گا تو کافر قرار پائے گا تو قانونی اور فقی اعتبار سے اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے لیکن عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے جو اہم ترین ایمان ہے وہ ایمان بالاخرہ کہ ہمیں مر کر ختم نہیں ہو جانا فنا نہیں ہو جائیں گے معدوم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر عدارت لگے گی اللہ تعالیٰ کی ہمارے عمال نامیں پیش ہوں گے اس کی بنیاد پر حساب کتاب ہوگا جزا و صدا کے فیصلے ہوگے وَإِنَّهُ لَجَنَّتُ نَبَدَا اَوْ لَنَارُ نَبَدَا اور پھر وہ یا تو جنت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عقیدہ جو ہے اگر انسان کا ہو اور یہ یقین اگر اس کے دل میں موجود ہو تو پھر وہ پھوک پھوک کر قدم رکھے گا وہ دیکھے گا کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کیا مجھے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ عقیدہ یا آخرت یا تو اس کی بالکل نفی ہو جائے مانتے ہی نہیں بہت سے بادل موت کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے مرنے کے بعد جی اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے یا یہ کہ ہے ٹھیک ہے آخرت تو ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا لیکن وہاں ہمارے جو ہیں وہ کچھ ہیں جو ہمارے سفارش ہی ہیں ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں جو ہمیں بچا لیں گے اب یہ بھی ایسا چور دروازہ ہے جس سے گویا کہ آخرت کی تاثیر ختم ہو گئی اس لیے کہ اگر یہ خیال ہو کہ سیان بے کوتوال اب ڈر کاہے کا تو ظاہر بات ہے کہ کوتوال اپنی جگہ ہوا کرے کہ کوتوال تو ہمارا رشتے دار ہے لہذا ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ہمیں تو کوئی صدا نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی شوافے ایسے موجود ہیں کوئی شفاعت کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ ایک ڈر کاہ کرا پھر ڈر ختم ہو گئے آخرت کا تو انسان کے عامال پر اس کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہاں اصل میں جو کہا جا رہا ہے کہ قذبت سمود وعادم بالقارعہ اس سمود اور عاد دونوں قوموں نے قارعہ کا قیامت کا انکار کیا اب ذرا تاریخی اعتبار سے پہلے اپنی ذہن میں نقشہ جمالے جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ جو آج کل جو علاقہ دنیا میں کردستان کہلاتا ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں چار ملک آپس میں آ کر مل جاتے ہیں عراق عراق کا کردستان ہے ترکی اس کا مشرقی علاقہ کردستان ہے ایران کا مغربی شمالی علاقہ کردستان ہے اور یہ جو یو ایس ایس آر کی جنوبی ریاستر کی یہ کردستان ہے تو یہ کرد ہیں یہ کردوں کا علاقہ جو ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پر کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور گویا کہ اس وقت تک صرف نو آدم جو ہے اولاد آدم وہ صرف اسی علاقے تک پھیلی تھی اس سے آگے دنیا میں ابھی اولاد آدم کا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا وہاں حضرت نو علیہ السلام کی بحصت ہوئی اور حضرت نو علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور قرآن مجید میں سورہ انقبوت کی آیت ہے کہ ساڑھے نو سو برس تک دعوت دی قوم نے انکار کیا وہ مشکل مادود چند لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کشتی کے اندر سوار کرایا اور انہیں بچا لیا پھر جو توفان آیا ہے آسمان سے بارش اور زمین سے جو ہے زمین کے چشمے پھوٹ بہے والتقل ماء علیہ عمرن کا خدر یہ آسمانی اور زمینی پانی مل کر انہوں نے ایک ایسی تباہی مچائی کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اب حضرت نو علیہ السلام کے پھر تین بیٹے تھے ان تین بیٹوں سے پھر اگلی نسلیں چلی ہیں پوری نوع انسانی اسی لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت آدم جو ہیں وہ ابو الانسان انسانوں کے جو پہلے باپ ہیں وہ حضرت آدم ہیں علیہ السلام لیکن نسل آدم ابھی صرف اسی علاقے تک محدود تھی جہاں کہ قوم نو کے اوپر عذاب آ گیا تو پوری نسل آدم ختم ہو گئی اس کے بعد جو نسل چلی ہے وہ صرف حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی وَجَعَلْنَاهُ اُمُ الْبَاقِينَ ہم نے انہی کو صرف باقی رکھا وہ باقی رہنے والے حضرت سام حضرت حام حضرت یافذ ان سے جو قومیں چلی ہیں ان میں سے حضرت سام کی نسل وہ ہے جو جنوب کی طرف اتر کر عراق شام اور سعودی جو عرب ہے جزیرہ نمائے عرب اس میں آباد ہو گئی ان کو کہتے ہیں سیمیٹک سام حضرت سام علیہ السلام ان کو سیم کہتے ہیں یہ انگریزی میں بائبل میں سیم اور وہ سیمیٹک کہلاتی ہے وہ تمام قومیں جو ان کی نسل سے ہوئی ہیں تو سیمیٹک قوموں کے اندر سب سے پہلی قوم جو ہے وہ قوم عاد تھی یہ قوم عاد جو ہے آباد تھی جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی حصے میں جو اس وقت بدترین ریگستان ہے دنیا کا بدترین ریگستان جو ہے وہ ار ربعال خالی ہے اگر کبھی آپ جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نیچے لکھا ملے گا ار ربعال خالی یہ تقریباً چوتھائی علاقہ جو ہے جزیرہ نمائے عرب کا یہ خالی پڑا ہوا اس میں حیات کا کوئی سوال ہی نہیں گزر ہی نہیں نہ نباتاتی حیات نہ حیواناتی حیات کوئی حیات ہے نہیں اور ربعال خالی وہ خالی ہے اور ایسی وہاں کی جو ریت ہے وہ ریت جو ہے آپ کو معلوم ہے باقی بھی دنیا میں ڈیزرٹ ہیں لیکن ریت موٹی ہوتی ہے ذرے موٹے ہوتے ہیں ریت کے لہذا اس کے اندر جو ہے اوٹ چلتا ہے تو اس کا پاؤں تھوڑا سا دھنستا ہے لیکن یہ کہ وہ پورا کا پورا جو ہے اس میں دھنست نہیں جاتا انسان بھی چلتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی پاؤں تھوڑے بہت دھنستے بھی ہیں لیکن چلتا بھی انسان ان ٹیلوں کے اوپر سے بھی گذرتا ہے لیکن وہ علاقہ ایسا وہاں کوئی شہ چل ہی نہیں سکتی سطح پر ٹھہر ہی نہیں سکتی وہ فوراں نیچے جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہے ریت کے اندر نیچے چلی جاتی ہے یہ علاقہ اس زبانے میں نہایت سرسبز و شادا بہت اندہ بہت آباد اور قوم عاق جو ہے وہ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی بڑے قدابر لوگ تھے یہ اور ساتھ ہی ہے کہ انہوں نے بڑے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بنائی تھی قوم عاد ہی کا ایک بادشاہ تھا شداد جس کی جنت مشہور ہے شداد کی جنت اس نے ایک جنت بنائی تھی سرسبز و شاداب اور ہر طرح کے میوے اور ہر طرح کے اس کے اندر پل موجود تھے وہ جنت شداد وہ قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا اور اس کے اب آثار دیکھ لیے گئے ہیں کہ رب الخالی میں دیزرٹ کی تہہ کے اندر وہ موجود ہیں اور اس میں بڑے بڑے ستون ہیں ارامہ ذات العماد بڑے بڑے ستونوں والا وہ شہر جس کی فصیل پر تیس ستون بہت اونچے اونچے ستون اب وہ دیکھ لیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اب تو وہ ذرائع ہے کہ زیر زمین چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے وہ سارے انسان نے سائنٹیفک انداز میں ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے تو وہ قوم تھی عاد ان کی طرف حضرتِ حود بھیجے گئے علیہ السلام قوم نے انکار کیا رد کر دیا پوری قوم تباہ کر دی گئے صرف حضرتِ حود اور ان کے ساتھ جو چند لوگ ایمان لائے وہ وہاں سے حجرت کر کے چلے گئے کہاں گئے یہ جزیدہ نمائع عرب کے شمال بغرب میں وہ علاقہ آتا ہے اگر مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو درمیان میں وہ علاقہ آتا ہے حجر کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں قومِ سمود آکر آباد ہو گئی یہ قومِ سمود جو ہے اسی لئے عادر الاولہ بھی کہتے ہیں اور یہ عادر ثانیہ کیونکہ عادر ہی کے بچے ہوئے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور وہ پھر حضرتِ حود کے ساتھ آکر یہاں آباد ہو گئے انہی سے جو قوم پھر پھلی پھولی بڑھی تو یہ سمود سمود مجود میں آئے ان کے پاس جب ان میں بھی خرابیاں آ گئیں شرک آ گیا گوراہیاں آ گئیں تو پھر یہ ہے کہ حضرتِ صالح علیہ السلام ان میں مرموس کیے گئے انہوں نے بھی وہی رمیش اختیار کی کہ جو قومِ عادر نے اختیار کی تھی حضرتِ صالح کی دعوت کا انکار کیا ان کو رد کر دیا اور وہ بھی حلا کر دیا گئے تو یہ تین قومیں جو ہیں یہ در حقیقت ان کو میں کہتا ہوں پری ابراہمک حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی یہ تین قومیں ہیں حضرتِ نور کی قوم اور قومِ عادر جن میں حضرتِ حود بھیجے گئے اور قومِ سمود کے جن میں حضرتِ صالح بھیجے گئے پھر یہ عراق کے علاقے میں جو شہرِ ارد تھا جو اس وقت کی کیلدین امپار کہلاتی ہے تاریخ کے اندرد کیلدین امپار اس کا یہ صدر مقام تھا جہاں نمرود بادشاہ ہوتا تھا نماردہ اصل میں یہ لقب تھا خطاب تھا جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے وہ نمرود کہلاتے تھے یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت ان کا لقب ہے جیسے فرائنہ فرعون یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے تبتی نسل کے وہ اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے تو فرائنہ فرعون سے نماردہ نمرود سے تو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے نمرود اور اس وقت کے نمرود نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا اس نے بھی کہا تھا کہ میں ہی رب ہوں میں ہی مالک ہوں جیسے کہ فرعون نے کہ جو حضرتِ بوسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو یہ جو حضرتِ ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اس شہرِ عرب میں ہوئی ہے لیکن یہاں ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے بڑی تباہی آئی اور ان کو جو ہے جو ہے وہ آگ کے اندر بھی ڈالا گیا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تو پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر دی اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ پھر آ کر شام میں آباد ہو گئے شام میں آباد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو شام ہی میں آباد کر دیا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ جو پہلا بیٹا تھا حضرتِ اسماعیل انہیں جا کر سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اب یہ حجاز کا اس میں مکہ کے پاس جا کے آباد کر دیا تو پھر جو ہے حضرتِ لوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بطیجے تھے کہ جو ان کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے اور ہجرت کر کے ساتھ ہی آگئے تھے شام حضرتِ لوت کو پھر اللہ نے بھیجا ہے صدوم اور عامورہ کی مسئلیوں میں جہاں شرک بھی تھا اور ایک اور بڑی خبیص کارروائی اس قوم کے اندر پیدا ہو گئی تھی جس سے سوڈومی کہتے ہیں انگریزی میں اردو میں غلطی سے اس کے لئے لفظِ لباتت عام ہو گیا ہے لباتت کا نفض ہے وہ لفظ تو حضرتِ لوت کے نام سے بنا ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ حضرتِ لوت کا کیا سروکار اس کام کے ساتھ لیکن یہ کہ انگریزی میں لفظ صحیح استعمال کیا گیا ہے سوڈومی سوڈومی جو ہے وہ سنوم سے ہے سوڈوم اس شہر کا نام تھا کہ جہاں کے رہنے والوں میں یہ انسان جو ہے مرد مرد سے اپنی شہوت رالی کرے تو یہ عمل جو ہے انتہائی خبیص عمل ان کے ہاں پا وہاں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک تیسری بیوی سے بھی اولاد تھی ایک تو اولاد حضرتِ اسماعیل حضرتِ حاجرہ سے جو در حقیقت شہدادی تھی مصر کی اور بادشاہِ بسر نے انہیں پیش کیا تھا حضرتِ ابراہیم کو ایک توفے کے طور پر یہ لمبی داستان ہو جائے گی ان کے اپنی خاندانی جو بیوی تھی حضرتِ سارہ ان سے حضرتِ اسحاق ہوئے جن کے بیٹے حضرتِ یاقوب پھر ان کے بارہ بیٹے ان سے بنی اسرائیل کی نسل چلی انہی میں حضرتِ یوسف بھی تھے بارہ بیٹوں میں پھر یہ کہ اس بنی اسرائیل میں حضرتِ موسیٰ کی بیسرت ہوئی اور پھر سلسلہ بنی انبیاء بنی اسرائیل چلا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک ایک تیسرے بیٹے تھے بیوی تھی قطورہ بنی قطورہ چھ سات بیٹے تھے حضرتِ ابراہیم کے قطورہ سے ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین ہے وہ جو ہے ایک قوم بہت بڑی ان سے بنی مدین کی اور وہ آ کر آباد ہوئی ہے یہ بہرہِ احمر جو ہے جو ریڈ سی ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے مغربی سائل کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے افریقہ کو جدا کرتا ہے سودان کو اور مصر کو جدا کرتا ہے یہ ایشیا سے تو یہ بہرہِ احمر جو ہے اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک خلیجِ اقبہ ہے اور ایک خلیجِ سوئیس ہے خلیجِ اقبہ کے دہنی طرف یہ آباد ہو گئے تھے یہ مدین کا علاقہ کہلاتا ہے اس سورہِ مبارکہ میں ان کا ذکر ہے لیکن نام لے کر نہیں ہے وہ میں بعد میں بیان کر دوں گا کہ ان کا بھی ذکر ہے ان میں حضرتِ شویب علیہ السلام بھیجے گئے تھے تو سب سے پہلے یہاں تذکرہ ہو رہا ہے فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالتَّاغِيَةِ تو جو یہ سمود تھے وہ ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانی والی شہ سے تاغیہ تاغہ کہتے ہیں کوئی شہ کے جو حد سے بڑھ جائے اپنے حدود سے نکل جائے جیسے میں نے بارہ بتایا ہے کہ ہم کہتے ہیں دریا تغیانی پر ہے تغیانی کیا ہے دریا کی دریا اپنی جو ہے کناروں کے اندر اندر بہ رہا ہے تو فَبِحَا ٹھیک ہے اب وہ چھلک پڑا دائیں بائیں جو ہے گدر دریا کے پانی جو ہے وہ اپنے حدود سے نکل گیا تو اب یہ تغیانی کہلاتی ہے اپنے حدود سے نکل جانا تاغہ در حقیقت انسان بھی انسان کی اصل حد کیا ہے اللہ کی بندگی کرے اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنی سرکشی شروع کر دے خود جو ہے وہ حاکم ہونے کا دعویٰ کر دے تو یہ اس کی تغیانی ہے وہ تاغیہ ہے لیکن یہاں پر جو لذب تاغیہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو عذاب بھی بھیجے ہیں قوموں کے اوپر یہ جو ہمارے فینومنو آف دی نیچر ہے اناصر فطرت جو ہیں انہیں میں سے کسی کے اندر بہت شدت پیدا کر دی گئی کبھی سہلاب اب پانی ظاہر بات ہے کہ فطرت کی شئے ہیں پانی ہمارے لئے نعمت ہے پانی ہی سے ہماری ذراعت کا کام ہوتا ہے بلکہ حیاتِ عرضی جو ہے اس کا مبدہ اس لیے کہ ہر شئے جو زندہ ہے وہ پانی سے بنی ہے حیات کا مبدہ جو ہے وہ پانی ہے ہمارا مادہِ تخلیق مٹی ہے لیکن ہمارے اندر جو زندگی ہے اس زندگی کا مبدہ اور منبع جو ہے وہ پانی ہے لیکن وہی پانی جب بڑھتا ہے تو غیانی پر آیا ہے تو قومِ نوح کو حلا کر دیا غر کر دیا سب کو تو ایک شئے جو حد سے بڑھ جائے گی وہ تاغیہ ہے اب یہاں کونسی شئے تاغیہ تھی تو دوسری جگہوں پر جو قرآنِ مجید میں تذکر آئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت زوردار چنگھار سیحہ سیحہ کہتے ہیں چنگھار کو کوئی بہت بڑی چنگھار آواز یہ آواز بھی آپ کو معلوم ہے کہ محلق ہو سکتی ہے بساوقات چھوٹا سا تجربہ ہمیں ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہو اور لاؤڈ سپیکر کے اندر کوئی ہمنگ شروع ہو جائے اور وہ پھر بڑھتی چلی جائے تو واہ واقعہ یہ جان پر بن جاتی ہے نماز کے اجت دوجہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد تو اتنی مشکت وہ آواز اگر تیز چلے گی اور چلتی جائے گی تو بڑھ جائیں گے لوگ ختم ہو جائے گی اس لیے کہ سورِ اسرافیل بھی تو آواز ہی ہوگی جبکہ سور میں پھوکا جائے گا تو وہ کیا ہوگا ایک آواز ہوگی ایک چنگار ہوگی وہ سیحہ ہوگا وہ سیحہ سے ساری ہلاکت ہو جائے گی تمام ذیہات جو ہے ان پر موت واقع ہو جائے گی تو بڑی چنگار تھی سائقہ اب سائقہ کہتے ہیں کڑک کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اوپر سے بھی کڑک آئی ہے اور رجفہ یہ لغم بھی آتا ہے قومِ سمود کے لیے زلزلہ کہ نیچے زمین جو ہے زلزلے سے اور گڑگڑا ہٹ بعض اوقات زلزلے کے ساتھ ہوتی ہے زبرزست آواز کے ساتھ زلزلہ آتا ہے تو بہرحال ان میں سے کوئی شیئے تھی جو اپنے حدود سے تجاوز کر گئی اور اس نے محلک ہونے کی صورت اختیار کر لی تو پوری قوم ہلاک کر دی گئی فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِقُوا بِالتَّعُوِيَہ اب سمود اگرچہ آت کے بعد کی شیئے ہیں لیکن یہاں پہلے تذکرہ ہو گیا اس کے بعد آ رہا ہے وَأَمَّا عَادٌ اور وہ جو آت تھے فَأُحْلِقُوا بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاطِيَہ وہ ہلاک کیے گا ایک ایسی باد تند تیز ہوا سرسم جہاں اے تھنڈی ہوا اور بہت سرکش وہ ہوا کے جو بلکل بے قابو تھی تیز آندھی ان پر آئی ہے اور ایسی تیز کہ جو جیسے سرمی کے اندر بڑی سخت ہوا آ رہی ہو تو معلوم ہوتا ہے آپ کے جسم کو چیر کر نکل جائے گی انسان کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہوا جو ہے میرے جسم کو چیر کر نکل رہی ہے ایسی ہوا ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی اب یہاں ہوا ہے ہوا بھی آپ کو معلوم ہے اناسر فطرت میں سے ہے ہماری زندگی کے لیے لازمی شہ ہے ہوا نہ ہو تو سب بڑھ جائیں گے اکسیجن نہ جائے اندر تو انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی لیکن یہی جب حد سے آگے بڑھ گئے عاتیہ بڑھ جانے والی سرکش یہ تاغیہ کے مقابلے میں عاتیہ آیا ہے یعنی بے لگام جس کو ہم کہتے ہیں بگ ٹوٹ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھی قابو میں رکھتا ہے اور قابو میں رکھتا ہے